بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیئر ویورز آج جس سکیم کا آپ کو بیو کرانے کے لئے لائے ہیں اس کا نام ہے ایسٹرن ہاؤسنگ یہ اس کا اینٹری گیٹ ہے مین بغیر دا سکیورٹی چیک بوس بنی ہوئی ہے یہ سکیم دروگا والا کی بیک سائیڈ لگتی ہے اور مہمود بوٹی انٹرچینج سے تھوڑا سا پہلے رنگ روڈ کے پر واقع ہے بہت تیزی سے یہ سکیم عباد ہوئی ہے اس کی ریزن اس کی لوکیشن بھی رہی ہے اور اس کی ڈیزائننگ بھی رہی ہے مجھے اچی طرح یاد ہے آج سے کوئی سالگ کے عرصہ پہلے میں جب ادھر آتا تھا تو یہ صرف پلات سے اب ماشاءاللہ یہ پروپر جو ہے عباد ہونے لگ گئی ہوئی ہے یہ آپ سامنے جو دیکھنے یہ اس کی مرکزی جامعہ مسجد ہے اور اس کے ساتھ ہی باسکٹ بال کورٹ بنا ہوا ہے یہ بات بہت اچھی ہے کیونکہ مسجد کے یہ بہری ٹون میں میں نے دیکھتی تھی کہ وہاں پہ بھی بہری ٹون کی جو سینٹرل مسجد ہے گرینڈ مسک ہے اس کے اندر انہوں نے باسکٹ بال کورٹ بنایا ہوا تھا مقصد یہ ہے کہ بچوں کے کھیل کا میدان اور مسجد اگر ساتھ ساتھ ہو تو ان کو وہ نماز کی رغبت بھی رہے گی اسی طرح بچے جب مسجد کے پاس آکے کھیلیں گے تو لا محالا ان میں سے کچھ نماز کی طرف ہی راغب ہوں گے یہ اچھا ایڈیا ہے مجھے پسند ہے جاتی طور پر تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ بھی بتائیے کہ آپ کو یہ کیسا لگا دوسرا یہ دیکھیں گھروں کی ڈیزائننگ اور سٹریٹس کی پلیسمنٹ گھروں کی کوئی تار بہار نظر نہیں آرہی انڈر گراؤنڈ الیکٹسیٹی ہے اس کو ایک بار دیکھ کے تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ بہری اٹھون میں داخل ہو چکے ہیں اس سکیم میں گھر بھی وہ آفیسز بھی بنے ہوئے ہیں پروپٹی ڈیلرز کے شروع میں انیشیلی تو یہ بہت بڑی سکیم کوئی نہیں تھی لیکن آہستہ اہستہ یہ کافی گروہ کر گیا اور اس کا جس طرف ہوم جا رہے ہیں اس کا دوسرا فیز جو ہے وہ انٹرڈیویلپنٹ ہے ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سکیم ابھی ال ڈی اے کی جانب سے اپروپ نہیں کی گئی اس کا اپروپل ان پروسس ہے زیرے کاروائی ہے وہ بہت ساری سکیموں کے حالات ایسے ہی ہیں کہ جو شروع کر دی جاتی ہیں لوگ ان کے اندر انویسمنٹ کر لیتے ہیں مگر ال ڈی اے کا اپروپل ابھی ہوا نہیں ہوتا اس کے اندر ایک پارٹ بھی ہے جو سکیم کے مقابلے میں تو بہت چھوٹا ہے فلال لیکن ہے سہی اس سکیم کا جو مین سیلنگ پوائنٹ رہا ہے وہ اس کی لوکیشن ہے جو کے مین رنگ روڈ پر واقع ہے اور انٹرچینج سے بہت قریب ہے جو محمود بوٹی انٹرچینج ہے اور مناوا انٹرچینج ان دونوں کے درمیان میں واقع ہے اور ان کے آگے بقایتہ میٹرل پکی سڑک آتی ہے یہ ہمارے رائٹ سائٹ پر جو ہے یہ اس سکیم کی ایکسٹینشن چل رہی ہے اس کا فیز ٹو جو ہے وہ اس پر کام جاری ہے یہ سکیم آج سے اگر چھو ماہ پہلے آپ ادھر خریدتے پلاٹ تو انویسمنٹ کے لیے تھا اب اس کا جو لیول ہو چکا ہے اس میں اب سیچوریشن آنے لگ گئی ہے اس میں انویسمنٹ میں اتنے آپ کو بینفٹ نہیں ہونے والے البتہ رہنے کے لیے یہ بہترین ہو چکی ہے یہاں پہ کیاش پہ بھی اور انسٹالمنٹ دونوں سورتوں میں پلاٹس اویلیبل ہیں اچھی سکیم ہے رہائش کے پوائنٹ او یو سے بھی اور ایک کنسیڈریبل اماؤنٹ آف گرینری بھی موجود ہے درخت بھی انہوں نے لگائے ہیں بہت زیادہ نہیں لیکن اچھے انداز سے لگائے ہیں گھر بن رہے ہیں ڈیلی بیسیس پہ ادھر دیکھیں آپ کام ہو رہے ہیں اور تیزی سے تعمیراتی کام جاری ہیں یہ سکیم پیشے کو بھی ایکسپینڈ کرے گی اور اس میں مزید رکبہ یہ لوگ خریدیں گے یہ نظر آ رہا ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم اپنے ریویو میں کسی بھی سکیم کی پرائسنگ نہیں آپ کو بتاتے کیونکہ وہ ایسی چیز ہے جو سٹیٹک رہتی نہیں ہے آج آپ کو ایک پرائس بتائی جائے تو اس کا کوئی پتہ نہیں کہ ایک ہفتے کے اندر اندر ہی اگلے دن ہی وہ پرائس میں اور آن میں کی طرح اضافہ ہو جائے سو اس سے میں وائیڈ کرتا ہوں مقصد صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ پہلے آپ سکیم پودھ آ کے دیکھ لیں اگر آپ کو انٹرسٹ ہے تو آپ پہلے آ کے پروپرٹی ڈیلرز کے ساتھ رابطہ کریں اویلیبل پلارٹس، اون گراؤن پلارٹس، فائل ہیں وہ سارا کچھ آپ کو پرائسنگ پلان وغیرہ اون کتنا ہے کتنا نہیں وہ سب کچھ آپ کو خود ہی بتا دیں لیکن پہلے تو کام یہ ہوتا ہے کہ آپ سکیم دیکھیں کیسی ہے اگر ایک سکیم دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے بارے میں پھر اگلا سٹیپ آپ پھر ایک سکیم کو دیکھیں بغیر کہ وہ کیسی ہے اس کے لے آٹ کیسا ہے اور پھر آپ اتر جا کے دیکھیں اور آپ کو پسند نہ ہے تو آپ کو جو ٹائم کا زیاں ہوگا ہمارے چینل کا مقصد ہے کہ وہ آپ کا ٹائم بچائج ہے آپ کا پیٹرول بچائج ہے اور آپ کو ڈی سی این انویسٹمنٹ کا یار ایشکہ کرنے میں ضروری خیل پروائیڈ کی دیں اس سکیم کے اگر ہم نمبرنگ کی بہت کریں اس کو کتنے مارکس ملتے ہیں دس میں سے تو ساڑھے چھے نمبر اس کو میں دوں گا دس میں سے جو دوک نمبر میں نے کٹے ہیں اس کے اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں بارک بہت چھوٹا ہے سکیم کے اپنے سائز کے پروپورشن سے اور اگر ایلڈیا کی اپروویل بھی ہوئی نہیں ابھی تک ابھی تک نہیں ہوئی ایتنی زیادہ یہ ڈیولپ ہو چکی اب تک اس کے اپروویل ان کو لے لینی چاہیے انہوں نے پہلی اپروویل ابھی آئی نہیں تو اکسٹینسن شروع کر دی ہوئی ہے جو کے بعد میں ہوئی جائے گی بلاہر لیکن یہ کلیم کرتے ہیں ان کی سکیم اپروویل ہے یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کی سکیم اپروویل ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ کسی دوست سے شیئر کرنا چاہتے ہیں چاہے پسند کریں تو اس سے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنے بہت بہت شکریہ اسلام علیکم اللہ حافظ